ہیلو بیوبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ یقین رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی کانٹینٹ مارکٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ والی یہ اس سیریز کا چھٹا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ فائیورٹ پر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دا چاہوں فائیورٹ پر دو قسم کے اکاؤنٹس بنتے ہیں پہلا ایسا جو کہ بائرز اکاؤنٹ ہے اور دوسرا سیلرز بائر اکاؤنٹ کی بات کریں تو ایسا اکاؤنٹ ہے جو کہ مطلب یہ ان کے لیے ہے ایمپلائرز کے لیے ہے جنہوں نے سرویسز لینی ہے تو سیلرز اکاؤنٹ کونسا ہوگا وہ فری لینسرز کے لیے ہوتا ہے جو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں جو بائر اکاؤنٹ ہے اس میں ایمپلائر آتا ہے اور وہ کسی بھی سرویس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو کافی زیادہ پیسے بھی پی کرنے پڑتے ہیں تو وہ بائرز اکاؤنٹ ہوگا اور سیلر اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے جس میں وہ فری لینسر اپنی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اور بدلے میں ان سے پیسے لیتا ہے تو یہ کافی زیادہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر جس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہوگا کہ کیسے بنانے فائیور کا اکاؤنٹ اور یہ کوئی نہیں بتاتا کہ بائرز اکاؤنٹ اور سیلر اکاؤنٹ میں کیا فرق ہے تو نیکس چلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اکاؤنٹ بنانے کی طرف تو پہلا پروسیس جو ہے لوگ ان کرنا ہے آپ نے جی میل کو جی میل جب لوگ ان ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جوائن کرنا ہے فائیور کی ویب سائٹ اوپن کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا اور جوائن کے بٹن پر آپ کلک کر دیں گے پھر اس میں آپ لوگوں سے وہ دو چیزیں پوچھے گا ایک تو یوزر نیم پوچھے گا اور دوسرا وہ پاسورٹ پوچھے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یوزر نیم پہ یوزر نیم اگر ہم بتائیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام بتانا ہے تو یوزر نیم آپ کا تین طرح کا ہو سکتا ہے یا تو وہ صرف آپ کا اکیلا نام ہو سکتا ہے یا پھر سرویسز کے حوالے سے یا ان دونوں کا کمبینیشن ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نام کے بارے میں اگر نیم ہو اکیلا تو اس میں کس طرح لکھیں گے لیٹس پوز علی حسن اس طرح یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اگر ہم سرویسز کے حوالے سے نام رکھنا چاہتے ہیں اپنے ایکاؤنٹ کا تو ہم کیا کریں گے ریزیومی ایکسپرٹ تو اس طرح آپ کر لیں گے یہ سرویسز کے نام سے آپ نے بتا دیا جی فائیور کے ایکاؤنٹ کو اور تیس سے نمبر پہ اگر ہم دونوں کا کمبینیشن بنانا چاہیں جیسے حسنز علی حسنز ریزیومی یا کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا رکھیں گے پھر اس کے بعد پاسورٹ پوچھا جائے گا پاسورٹ آپ روکوں کو بہت زیادہ سٹرونگ پاسورٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس میں کافی زیادہ مشکلات آتی ہیں کہ پاسورٹ کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے دیکھیں اس میں کیپٹل ایلفابیٹس کا استعمال کرنا ہے کیپٹل ایلفابیٹس مراد اب آپ نے اس میں لازمی ہو تو آپ کے پاس جیسے لیٹس پوس�ز ای ٹوز کوئی سے بھی آپ نے ایلفابیٹ اٹھا لیا جیسے علی حسن کا میں نے ای اٹھا لیا پھر اس کے بعد آپ نے کیپٹل ایلفابیٹس اس میں استعمال کرنا ہے جیسے باقی کے ایلفابیٹس سارے استعمال ہیں سپیشل کریکٹر کا بھی ایک عدد اس میں ہونا چاہیے لیٹس ترف اس میں ایجا و�만 ایجا بھی اس میں استعمال کرے چاہیے تو ان میں سے آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ بات آتی ہے نمبرز کی آپ ان میں سے کوئی سب ایک دو نمبر یا تین نمبر جتنا مرضی آپ چاہیں تو سٹرونگ پاسورڈ کریئٹ ہو جائے گا پھر نیکس آتی ہے ٹائگ لائن وہ آپ سے پوچھے گا آپ کے اکاؤنٹ کے نیچے ہی ٹائگ لائن ہوتی ہے اب ٹائگ لائن کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس طرح کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے وہ اپنی ایک ٹائگ لائن بناتی ہے جیسے نائکی ہے اس کی ایک ٹائگ لائن ہے یو فون والوں کی بھی ایک ٹائگ لائن ہے تم ہی تو ہو کے نام سے تو اسی طرح کی آپ نے بھی اپنی کوئی سی ٹائگ لائن یوز کرنی ہے جو آپ کے فائیور ایکاؤنٹ پہ شو ہوگی اچھا نیکس بات کر لیتے ہیں پروفائل کے حوالے سے اس میں پہلی بات آتی ہے پکچر، ڈسکرپشن، لینگویج سوشل میڈیا ایکاؤنٹ، سکیلز، ایڈکیشن ان کو میں باری باری آگے ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے پکچر کے بارے میں بتاتا جاؤں تو پکچر آپ کی سمپل ہونی چاہیے سمپل سے مراد یہ ہے پروفیشنل ہونی چاہیے اس میں کوئی اسیسریز استعمال نہ ہو ایک سیلفی بھی جیسے ٹائپ ہوتی ہے وہ نہیں لینی آپ نے سیلفی کے علاوہ والی پکچر آپ نے لگانی ہے تو یہ آپ کی پکچر کی خصوصیات ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آپ ڈسکرپشن کی بات کر لیتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ نے سب سے پہلا باکس میں اپنے بارے میں انٹرڈیوز کرانا ہے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کون ہیں پھر آپ نے وہ والے کام بتانے ہیں جو آپ کسی کلائنٹ کے لئے کر چکے ہیں پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی کون کون سی سرویسیز ہیں آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں اپنا ایکسپیرینس ان سے شیئر کرنا ہے پھر اس کے بعد تیل دی تروت سے مراد یہ ہے آپ نے سب کچھ سچ بتانا ہے یہ نہیں کہ میں ہنکیاں پھینکیاں مارنی ہیں مطلب آپ نے بالکل سچ بتانا ہے جو کام آپ کر چکے ہیں یا جو سرویسیز آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں پھر لینگویجز کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں آپ نے انگلیش کو استعمال کرنا ہے نیٹیو لینگویج کے طور پر کیونکہ انگلیش جو ہے وہ ایک لازمی اس میں لینگویج ہے اگر آپ کو آتی ہے تو آپ فائیور پر ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اثروائز آپ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ چائنیز بھی آئیڈ کریں گے فرنچ بھی آئیڈ کریں گے جرمن بھی آئیڈ کریں گے آپ کے ذہن میں یہ سوال آر ہوگا کہ چائنیز تو ہمیں آتی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے یوز ٹرانسلیٹر اپنے ٹرانسلیٹر کا استعمال کرتے ہوئے ان سے نیگوشیئیٹ کرنا ہے اپنے امپلائیز سے اور باقی کے ان کی جتنے بھی ٹارچ وہ بتائیں گے وہ آپ بتا کر کے دیں گے انہیں چائنیز لینگویج میں آپ سپورز کر لیں اس کو آپ نیٹیو نہیں رکھنا چاہتے آپ اس کو فلوینٹ رکھ لیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ فرنچ اور جرمن بھی آپ سلائک کر سکتے ہیں اچھا جی لنکڈ سوشل میڈیا ایکاؤنٹس وہ آپ کو نیکسٹ آپشن بتائے گا کہ سوشل میڈیا ایکاؤنٹس آپ اس کے ساتھ لنکڈ کر سکتے ہیں فائیور پروفائل کے ساتھ تو سب سے پہلے دیکھیں لائک فیس بک ٹویٹر لنکڈین وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس ہیں جو کہ آپ ان کے ساتھ لنکڈ کر سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے سوشل میڈیا تک بھی ایسیس حاصل کر لیں ہاں جی نیکسٹ اس کے بعد آتا ہے سکلز اور ایڈوکیشنل ڈیٹیل کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ سکلز میں آپ کوئی سی بھی whatever you want to serve کون جی سرویسز پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہر لیول آپ ایکسپرٹ سیلیک کریں گے تو لیول ایکسپرٹ کا ہوگا تب ہی آپ کو کام ملے گا تو سکلز میں کوئی بھی ہو سکتی ہے سب سے سی او کے حوالے سے آپ دیکھ لیں جیسے آپ ایسی او کر سکتے ہیں کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پر تو اس کے بعد ہے ایسی او کے علاوہ آپ کونٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں آپ کونٹینٹ کے علاوہ سوشل میڈیا مارکٹنگ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا سکلز سیٹ ہے آپ نے اس کے طابق اپنی سکلز بتانی ہے پھر نیکس چلتے ہیں ایڈیوکیشنل ڈیٹیلز کی طرف تو ایڈیوکیشنل ڈیٹیلز کا باکس ہوگا جس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی ایڈیوکیشن اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن بتا رہا درست ہے آپ سے وہ سیٹیفیکیشن اور ایوارڈز وغیرہ کے حوالے سے بھی ایک باکس ہوگا جو آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے لازمی نہیں ہے آپ یہ والا باکس فیل کریں لیکن جتنی آپ کا سٹرونگ پروفائل ہوگی تو اتنا ہی آپ کو کام ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے تو جتنی زیادہ آپ سٹرونگ پروفائل بنا سکتے ہیں آپ اس کو بنائیں آخر پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہاں کامنٹ بھی لازمی کیا کریں اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو میں آپ لوگوں کی کامنٹس کا جواب دوں گا تینکس فور وچنگ تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ